ہلو ایوریون آج میں آپ کے سامنے دال چورمے کے ایک ریسپی لے کر آئی ہوں یہ جو روٹیوں کا میں چورمہ بنا رہی ہوں ان روٹیوں کو تھوڑے ڈیفرنٹ طریقے سے بناتے ہیں انہیں کیسے بناتے ہیں یہ اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اور اس کے ساتھ ہی میں ایک آسا انتی دال کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے دال کے ساتھ اگر چورمہ کھائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹ لگتا ہے ان دونوں کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو پلیز پورا دیکھئے گا میں نے ایک کوکر لے لیا ہے اس میں دیسی گی ڈال دیا ہے اور جیسے ہی گی گرم ہو جائے گا میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا ہے اور جیسے ہی ہمارا زیرہ پک جائے گا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا پیاج اور پیاج بھی جیسے ہی گرم راؤن ہو جائے گا اس کے اندر میں ڈالوں گی دو چار کٹی ہوئی ہری مرچ اور ٹاماتر میں ہری مرچ ہمیشہ ٹاماتر کے ساتھ ڈالتی ہوں ایسا کرنے سے دس کا نہیں اٹھتا ہے اور ہمیں خاصی نہیں آتی ہے اور جو مرچ ہے وہ گلے میں نہیں لگتی ہے اور اب میں اس میں بیسک سے مسالے ڈالوں سادن سر نمک تھوڑا سا ہلدی پاوڈر تھوڑی شیلال میز پاوڈر اور تھوڑا سا گرم مسالہ ابھی میں نے اس میں ادرک لسن نہیں ڈالا ہے اس کو ہم بعد میں ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کب ڈالنا ہے اور ہم اس کو اچھے سے سمجھ کی سائطہ سے مکس کر لیں گے میں نے موہ مسور کی ڈال لے لی ہے اسے ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا یہ پھول کر اولموسٹ ڈبل ہو گئی تھی اور اب جتنی ہماری ڈبل پھول کر ہو گئی تھی نا اسی برتن میں ہم ڈبل پانی ڈال دیں گے یعنی اسی برتن میں میں ڈال بھی ہوئی تھی اسی برتن میں دو بار بھر کے پانی ہم اس میں ڈال دیں گے جس سے ہماری ڈال پرفیکٹ بنے گی اور اب ہم ڈککن لگائیں گے گیس کی لو میڈیم رکھیں گے اور چار ویسل آنے تک پکائیں گے چار ویسل میں ہماری ڈال پرفیکٹ بن کر تیار ہے یہ دیکھئی یہ نہ تو زیادہ گاڑی ہے اور نہ ہی زیادہ پتلی ہے اب ہم اس میں ادرک لسن کا تڑکہ لگائیں گے میں تھوڑا سا گھی اور لے لیا ہے اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈال دیا ہے اور اب اس میں میں ڈالوں گے ادرک لسن باریکٹی ہوئی انہیں ہم مکس کر دیں گے گیس کی جو فلیم ہے اسے لو رکھئے گا اور اب میں اس میں ڈالوں گے کسمیری لال میوزی یہ دیکھ ہی نہیں ہے ان سے دار کا کلر تھوڑا سا بڑھیا ہو جائے گا اس لئے میں نے یہ ڈالا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گے تھوڑی ہنگ ہنگ ڈالیں گے تو اس کی خشبو بہت اچھے آتی ہے اگر ہم پہلے ہنگ ڈال دیں گے تو اس کی خشبو بعد میں آتی ہی نہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے ہنگ ڈالی ہے اس ٹائم پر ڈالیں گے تو بہت اچھی خشبو آئے گی اور دو سوڑی لال میں اسے ڈال دی ہیں اور اس کو پکا لیا اور اب ہم اس کو ڈال میں ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں ہماری دال کا کلر ادم سے چینج ہو گیا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت بڑھ جائے گا اور ہنگ کی بہت اچھی خوشپو آئے گی اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا دھنیا اور اس کو مکس کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہماری دال بن کر ریڈی ہے اب ہم اسے ڈھک دیں گے چلی ہم روٹی بناتے ہیں میں نے کہا تھا نا اس کی روٹی تھوڑی ڈیفرنٹ ٹائپ بنتی ہے وہ میں ابھی بتاتی ہوں کیسے ہمیں اس میں لوئی بہت بڑی توڑنی ہے یعنی کہ دو تین روٹی جتنی لوئی توڑنی ہے اس کی روٹی ہمیں بہت بڑی اور موٹی بنانی ہے تاکہ ہمیں چورما بنانے میں آسانی ہو اگر ہم اس کی چھوٹ چھوٹی روٹیاں بنا لیں گے جیسے نورمل چپاتی ہم بناتے ہیں تو ہمیں چورما بنانے میں بہت ڈیفیکلٹی ہوگی اور ہمارا چورما بلکل اچھا نہیں بنے گا اب ہم روٹی کو توے پہ ڈال دیں گے اور گیس کی جو فلیم سے میڈیم رکھیں گے اور ایک روٹی میں نے ڈال دی ہے تب تک میں دوسری روٹی بھی ڈال دی تو یہ دیکھیں اتنی روٹی موٹی ہمیں بنانے جتنی میں نے ابھی آپ کو دکھائی اگر آپ اسے گیس پہ سیکھتے ہیں تو گیس پہ سیکھ لیجئے ڈاریکٹ فلیم پہ اور نہیں تو پھر آپ اسے ایسے توے پہ سیکھ لیجئے جیسے بھی آپ سیکھتے ہیں ویسے سیکھ لیجئے یہ ہماری روٹی بن کر تیار ہے ایسے ہی میں نے چار بڑی بڑی روٹیاں بنا لی ہیں اور پہلے والی روٹی میں سے دیسی گھی رکھ دیا ہے یہ دیسی گھی سردیوں میں بہت جم جاتا ہے گرم روٹی پر رکھیں گے تو یہ میلٹ ہو جائے گا اور اب آپ اس کو چینی سے گھڑ سے کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں میں اسے شکر سے بنا رہی ہوں کیونکہ اگر ہم شکر یا گھڑ سے بنائیں گے تو ہمیں گھی تھوڑا کم ڈالنا پڑے گا اگر چینی سے بنائیں گے تو گھی ہمیں تھوڑا زیادہ ڈالنا پڑے گا یہ دیکھیں ہمارا گھی میلٹ ہو گیا ہے اور اب ہم سائی روٹیاں اس میں توڑ کر ڈال دیں گے اور جتنا ہمیں میٹھا کرنا ہے اس کے حساب سے ہم اس میں شکر ڈالتے جائیں گے اب میں اس کو ہاتھوں کے مدد سے اس کا چورما بناوں گی یہ دیکھیں بلکل جیسا آٹک اٹھتے ہیں ویسے ہی اور ہم نے اس میں بہت زیادہ گھی نہیں ڈالا ہے اور یہ دیکھیں شکر میلٹ ہو گئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اسے بہت سارا گھی ڈالا لیکن ہم نے گھی اس میں بلکل تھوڑا سا ڈالا ہے یہ روٹیاں بہت گرم ہیں اگر تھنڈی کر کے بنائیں گے تو بلکل نہیں بنیں گی ہمیں گرم گرم میں ہی ان کا چورما بنانا پڑے گا یہ دیکھیں اس کے لڈو سے بننے لگ جائیں گے جنسے ہمارا چورما بن چکا ہے اب آپ اسے چاہیں تو ایسے ہی کھا سکتے ہیں یا پھر اس کے آپ ایسے گول گول لڈو سے بنا لیجیے اور اسے دال کے ساتھ سار اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اس ریسپی کو آپ سردیوں میں ضرور ٹرائی کریے یہ آپ کو بہت بہت اچھی لگے گی اور اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب میری ویڈیو کو لائک کیجئے